اسلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ سب دوست ٹھک ٹھاک خیر وافظے سے ہوں گے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میٹو فارم ہمارے چینل میٹو فارم کی جانب سے تمام کسان بائیو مویشی پال دوستوں کو اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں کافی زیادہ دوستوں کے کوسٹنز ان کے کمینٹس اور ان کی ڈیمانڈ پہ آپ کو ایسا کالسٹر ونڈا بتا رہے ہیں جن کو آپ فولو کر کے بزاری و مہنگے ونڈے جان شروع سکتے ہیں اچھی پروٹین والا اور اچھی گروت والا ونڈا آپ گھر پر کیسے تیار کریں یہ جو ویڈیو میں آپ جانور دیکھ رہے ہیں ان جانور کو اپنا گھر کا ونڈا استعمال کیا جاتا ہے اس ونڈے سے منڈی سے جو دوست جانور خرید کر لاتے ہیں بچے خرید کر لاتے ہیں زیادہ دودھ پلانے کی بجائے تھوڑا دودھ پلانے کی جو خواہش رکھتے ہیں وہ یہ ونڈا ڈالیں تو اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اور اس ونڈے سے جانور کو پہلوان بنا سکتے ہیں یہ بہت سستا ہے طریقہ ونڈے بنانے کا آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس ونڈے کے کونٹینٹس بھی دکھائیں گے اور ساتھ میں اس ونڈے کو بنانے کا طریقہ بھی دکھائے جائے گا آپ نے اس کو بنانا کیسے ہے اور ویڈیو کے آخر میں آپ کو کسی قسم کی سمیں نہ آئی ہو تو دوبارہ سے اگین فارمولا آپ سے شیئر کیا ہی آئے گا اس کی پوری ڈیٹیل سے آپ اگار رہنا جی ہاں آپ کو دکھاتے ہیں ونڈا فارمولا کیسے بناتے ہیں تو چلتے ہیں ویڈیو کے جانب چیز دوستو آپ نے سب سے پہلے کنک لینی ہے آج اس ویڈیو میں آپ کو یہ چار جانوروں کو کھانا بتا رہا ہوں کہ ایک دن میں ہوں کتنا کھانا کھائیں گے آپ نے گندم اور مکعی کا آٹا لے لینا ہے اور اس میں رائس پالش ایڈ کرنی ہے آدھا کلو مکعی آدھا کلو گندم اور ایک پا رائس پالش آپ نے اس میں ایڈ کرنی ہے ساتھ میں جو آپ نے پہلے دیکھا ہے ویڈیو میں ایک بندہ ڈالا ہوئے کالف ٹرٹر وہ ہلکا سا ڈال سکتے ہیں لیکن کوئی اس کا ایشو نہیں ہے اگر ہو سکے تو چوکر بھی ڈال سکتے ہیں آدھا کلو چوکر بھی ڈال سکتے ہیں اس میں یہ اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد آپ نے اگر سرسوں کا تیل ڈالنا چاہے سرسوں کا تیل لازمی ڈالنا چاہیے بچے کو اٹھے بچے کو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو جانور مٹی بچے کھا لیتا ہے اس تیل سے سرسوں کے تیل سے وہ اس کے جو خراب مادے ہوتے ہیں وہ خارج ہو جاتے ہیں تو آپ نے اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے یہ چار جانوروں کو آپ کا فارمولا بتا رہے ہیں اگر اس میں ہو سکے تو نمک بھی ڈال سکتے ہیں آپ ہم نے پہلے سے اس میں نمک ڈال لیا ہے سفیر نمک جو ہم عام روٹین مکھانے میں استعمال کرتے ہیں تقریباً آپ نے جو سرسوں کا تیل ڈالنا ہے نا وہ ایک جانور کو پچاس گرام ڈالنا ہے پچاس گرام ایک جانور کو ڈالنا ہے یہ تقریباً جو میں نے ڈالا ہے یہ چار جانوروں کے لیے ہیں یہ دو سو گرام تھا ہم نے اچھی طرح اس کو مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد پھر آپ بتاتے ہیں رائس پالیس میں مکس کی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور ایک کلو مکئی اور ایک کلو مک گندم کاٹا اور اس میں ایک پاؤ جو سرسوں کی خال دوتی ہے سرسوں کی خال وہ ہے ڈالنی ہے تو یہ دیکھیں آپ ویڈیو میں کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہ مکس ہوگا اچھی طرح اب ہم اس کو ڈالتے ہیں ڈالنے کا طریقہ بتاتے ہیں کہ کیسے ڈالنا ہے اور کس طرح ڈالنا ہے جائے یہ آپ نے جانور کو اتنا دینا ہے کہ جتنا جانور کھا سکے جانور جتنا اچھی طرح کھا سکے آپ نے جانور کو اتنا دینا ہے یہ دیکھیں اب سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم جانور کو ڈال رہے ہیں وہ توری ڈالی ہوئی ہے ہم نے توری کے اوپر ڈال رہے ہیں یہ جانور اپنی مرض سے جتنا کھا سکے ادھرا کھا رہے ہیں یہ زیادہ آئل ڈال کر سرسوں کا تیل ڈال کر آپ نے گیلہ نہیں کر لینا بس خوش 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 رہے جو آپس میں چپک نہ جائے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم آپ کو یہ دکھا رہے ہیں بچے کی فیڈنگ ملکنگ فیڈنگ کے بارے میں بتا رہے ہیں کیسے کرنے ہی ہیں تو آپ نے جب ایک مہینے سے لے کر پہلے دن سے لے کر ایک مہینے کا جب بچہ ہوگا اس کو ایک کلو صبح ایک کلو شام دو دن ہے دودھ ٹھیک ہے اس کے بعد جب دوسرا مہینہ سٹارٹ ہو جائے گا ڈیٹھ کلو صبح اور ڈیٹھ کلو شام کو دودھ دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر جب تیسرا مہینہ سٹارٹ ہو جائے گا تو آپ نے اگین ایک کلو صبح ایک کلو شام اس کو دودھ کر دینا ہے بس تیل مہینے ان کو دودھ پلانا ہے اور تیل مہینے یہ وندہ ساتھ میں آپ ڈالیے گا تھوڑا سا کال سٹارٹر اگر آپ زیادہ کال سٹارٹر تو ہم افور نہیں کر سکتے اس لئے تھوڑا تھوڑا ڈال کر ساتھ میں یہ وندہ ستمال کرتے رہیں تو اس سے جانور زیادہ گروت کر سکے گا اور مہینوں میں چند دنوں میں بلحوان بن جائے گا انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ہماری اچھ لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھ لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا تو بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دینا اور ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کر دینا اوکے خدا حافظ خیار رکھئے اپنا تو جڑے رہی ہیں نئے ویڈیو کو ساتھ پھر پڑے